بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ بے وقوف لوگ ایمان لائے تو اس مقام پر پہلا جو خاتب تھا وہ منافقیت سے کہ ان سے کہا گیا ایمان لاؤ تو انہوں نے جواب میں کہا کیا ہم اس طرح ایمان لائے جس طرح ماذا اللہ یہ بے وقوف لوگ ایمان لائے ہیں ان سے مرات منافقیت نے حضور کے صحابہ کو بے وقوف کہا رب نے فرمایا خبردار سنو جو میرے محبوب کے صحابہ کو بے وقوف کہیں گے وہ علم سے بے خبر ہیں علم سے بے بہدہ ہیں اور قرآن نے نشانی بھی یہ بیان کر دی کہ جو بندہ میرے محبوب کے صحابہ پر اطراز کریں ان کی طرف بے وقوفی کی نسبت کریں وہ مومن نہیں ہو سکتا وہ منافق ہوگا مومن کی شانت کیا ہے فرمایا مومن تو وہ ہے کہ کس طرح ایمان لائے جس طرح میرے محبوب کا غلام صدیب کی ایمان لائے جس طرح عمر کی ایمان لائے جس طرح عثمانو علی کی ایمان لائے ہمارے لیے ایمان کا بے یار کیو تھا حضور کے صحابہ کو قرار دیا گیا اب صحابہ نے کس طرح ایمان کس طرح ایمان لائے قائرات عالم میں نجان عشق و محبت کی کتنی داستانیں بکری بڑی ہیں تاریخ اپنی آغوش پہ ہزاروں علماء محبت کو سمیتے ہوئے ہیں لیکن جو عشق جو محبت جو اقیدہ حضور کے صحابہ کو حضور کے ساتھ تھی تاریخ انسانی اس کی نسان پیش کرنے سے کاسے تھے نارے تکبیر نارے رسالہ نارے خلافہ اب آپ سوچیں کہ وہ کیسے قائرات عالم میں اللہ ہوا پر انسان کو اپنی اولاد کے ساتھ سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے اولاد کی محبت میں ماں باپ کو چھوڑ بیٹھتا ہے اولاد کی محبت میں بھائیوں سے رشتہ دوڑ دیتا ہے اولاد کی محبت میں حلاق اور حرام کا حق ختم کر بیٹھتا ہے لیکن جہل کیا ہے ایک دن سیدنا سندھی کے اولاد کی بیٹے آپ کے سامنے بیٹھے ہیں آدھ کرتے ہیں ابباجان میں آپ کو ایک بات بتاؤں آپ نے فرمایا بیٹے بتاؤں کہنے لگے ابباجان جب بدر کا بارکہ ہوا تھا میں لشکرِ کفار میں آیا تھا میں ابو جہل کے ساتھ آیا تھا اس کے جھنے کے نیچے تھا آپ لشکرِ اسلام میں تھی حضور سنگید عالم کے ساتھ تھی ابباجان ایک وقت ایسا آ گیا کہ آپ میری تنوار کی ضد میں تھے اگر چاہتا تو تنوار جنا کر آپ کو شہید کر دیتا لیکن رشتہ عبوبت میں میرا ہاتھ تھا اور لیا میں نے دیکھا کہ یہ میرا باپ ہے میں نے رخ بوڑ لیا نگاہ پھر بھی اس کا سننا تھا کہ ستیر کے عشقی آگ بھڑک پتھی آپ نے فرمایا بیٹے وہ تیرا کفر چاہتا جس نے تیرا ہاتھ پکڑا چاہتا واللہ اگر ابو بکر کی ترغار کی ذات میں تو آتا ابو بکر یہ نہ دیکھتا کہ میرا بیٹا ہے بلکہ یہ دیکھتا کہ میرے رسول کا دشمن ہے اور تیرا سنمن سے جدا کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں محبت اس کو کہتے ہیں عشق اسی لیے نبی علیہ السلام نے جب اعنام کیا کہ مار نفانی مار اہد امتدو مار نفانی مار ابی بکر کہ جتنا نفا مجھے ابو بکر کے مال نہیں دیا ادنا نفا کسی اور کا مال نہ دے سکا بس اس کا سنرہ تھا کہ سندھی کھڑے ہو گئے عرب کرتے ہیں آقا میرا مال ہے کہاں میرا مال بھی میری جہر بھی میری اولاد بھی محبوب تیرے قدموں پہ قربان ہے میرا حال تو یہ ہے کہ تیری دوستی سے پہلے مجھے کون جہردہ تھا تیری دوستی سے پہلے مجھے کون جانتہ تھا تیرے عشق نے بنایا میری زندگی پسانہ محبوب تیری محمد ہے تیرا عشق ہے تیری عقیدت ہے کہ جس کے سبب صدیق کو یہ مقام ملا میرا مال بھی تیرے قدموں پہ نشابر ہے میری اولاد بھی محبوب تیرے قدموں پہ قربان ہے پھر مال صدیق نے کیسے نشابر کیا کیسے قربان کیا اللہ اکبر میرے آقاں نے جب قدموں پہ جانے پہ ارہدہ کیا حضور نے مسجد میں ارام کر دیا کہ نشکر اسلام کو سابر خود و لوش کی ضرورت ہے اسے کی ضرورت ہے ہر بندہ حصہ ڈالے سیدنا صدیق کے اکبر گھر پہنچے جتنا مال گھر میں تھا اکٹھا دیا گھر میں مہدہ دن کے کپڑے بھی اتار دیئے دان کا لباس پہ لیا کانٹوں کے بٹل لگا لیئے اس طرح سرکار کی بانگاہ میں آئے بات تھوڑا ہے گھر میں بتا ہوا ہے میرے نبی نے فرمایا شنیق کیا لے کیا آئے ہو چھوڑ کے کیا آئے ہو ارز کرتے ہیں آقا میں نے تو دھن کے کپڑے بھی اتار کے تیرے نبی پہ بار دیئے ہیں آقا گھر میں تو میں نے سوئی بھی نہیں چھوڑی میرے بات کندی نولت تو تھی نہیں بہتو جو کچھ تھا تیرے کتبوں پہ قرمان کر دیا میں نے تو ٹاٹ کے نباس پہ لیئے ٹاٹ کے کپڑے بھی بار دیئے اللہ اکبر میرے آقا نے یہ جواب سنا کندی میں جبریل بھی آگئے رب کی طرف سے حکم آیا کہ محبوب یہ آپ کا یاہِ غار صدید ذرہا اس سے پوچھو کہ اس لئے یہ ہار کیا مگا رکھا یہ کونسا طریقہ ہے سلطان نے فرمایا جبریل میرا حرم جانتا ہے صدید نے فرم کو چھوڑ میرے نمہ پہ بار دیا قرمان کر دیا حضرت جبریل بھاپس کہے اللہ نے فرمایا جبریل جا میرے محبوب سے کہتے کہ صدید کو میرا سلام پہنچاؤ صدید کو میرا سلام پہنچاؤ اور صدید سے پوچھو کہ ہم سے راضی بھی ہے نعرے تقبیر نعرے رسال نعرے خلافت شان حضرت سیدنا صدید اکبر نعرے حیدری حضرت جبریل بھاپس آئے آپ کی عدد کیا یا رسول اللہ رب کا یہ فرمان ہے کہ صدید کو میرا سلام پہنچاؤ اور صدید سے پوچھو ہم سے راضی بھی ہے یا نہیں جب سرکان کی بارگاہ میں جبریل آئے حضور نے فرمایا صدید میرے رب کا تیری طرف سلام پہنچا ہے ذرا بور کریں سوچیں اگر آپ کی طرف امپی سلام بھیگتے تو آپ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ میرا تعلق امپی کے ساتھ ہے امپی سلام بھیگتے وزیر آدم جس کو سلام بھیگتے وہ ساری دنیا کو بتائے گا کہ میری طرف وزیر آدم نے سلام بھیگا ہے لیکن قربان صدید تیری عظمت ہوتے ہیں تیری طرف کس کا سلام آیا ہے میرے رب کا سلام آیا ہے سرطان میں حضور جبریل رب کا سلام آیا ہے اور رب نے پوچھا ہے صدید سے پوچھو اور ہم سے راضی بھی ہے یا نہیں بس کس کا سننا تھا کہ حضرت صدید ونج میں آگئے عرض کرتے ہیں آپ کا کہاں وہے اور کہاں وہ بے نیال کہاں میں کہاں وہ خالق و مالک کہاں میں کہاں وہ ساری قائدات کو رزق دینے والا محبوب میں تو رب کی ہر نزا پہ راضی میں تو رب کی ہر نزا پہ راضی حضرت جبریل باپس ہے اللہ کا قرآن آیا من آیا صدید ہم سے راضی تو ہم صدید سے راضی یہ مطلب کیوں منا حضور کی محبت کی وجہ سے منا اللہ اکبر ایک راضی سیدہ عائشہ حضور کی بارکاں میں حاضر ہیں اور صدیقہ کائنات حضرت عائشہ صدیقہ یہ صدقان کی وہ واحد زوجہ مطہرہ ہے جن کا نکاح وہی ہے الہی کی ذریعی سکی ہے اللہ کی طرف سے حکم آیا تھا کہ محبوب آبا عائشہ صدیقہ سے نکاح کر لے حضور نے نکاح کر لیا ایک رات ادھیری رات رات جرد آسمان پر چونویک اچھا ادھیری رات تھی آسمان پر تارے قصد کے ساتھ جنگا رہے تھے یعنی رات ادھیری ہو تو تارے زیادہ وقت ہمیں دیکھا ہے ادھیری رات تھی تارے قصد کے ساتھ جنگا رہے تھے انبیاء عائشہ نے اگر کیا یا رسول اللہ آپ کے کسی امدی کی لیٹی اور آسمان کے تاروں کے برابر بھی ہیں اس وقت ساتھ اسی ترقی نوی پر ہے ادھیا کو پہنچی ہوئی ہے لیکن تاروں کی تعداد کا تیب نہیں ہو سکتا گوئی سائستان کے لئے بتا سکتا کہ تاروں کی تعداد کیلئی ہے سنیوں پہلے انبیاء عائشہ کرتی ہے یا رسول اللہ آپ کے کسی امدی کی لیٹی آسمان کے تاروں کے برابر بھی ہیں آپ نے فرمایا ہاں ہاں میری امت میں ایک عمر ایسا ہے جس کی لیٹی آسمان کے تاروں کے معلوم ہوگا صدیقہ کائنات کا عقیدہ یہ تھا کہ میرا قدید تاروں کی تعداد بھی جانتا ہے اور ہر حرومتی کی لیٹیوں کو بھی جانتا ہے اگر امی آئیشہ محمد میں سوال کر بیٹھی تھی تو حضور فرماتے ہیں آئیشہ مجھے کیا پتہ داروں کی تعداد کتنی ہے اور ابھی میں یومت تو ساری پیدا ہی نہیں ہوئی پتہ نہیں کتنی سگیہ گزرے کی بڑے بڑے لیٹ لوگ آئیں گے بڑے بڑے گھتکی ہوئیں گے بڑے بڑے صاحب تقمہ ہوئیں گے بڑے بڑے پرہیزدار ہوئیں گے یہ کس کا مجھے کیا پتہ نہیں میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا حضور نے فرمایا آئیشہ میں یومت میں ایک امہ ایسا ہے جس کی لیٹیوں آسوان کے داروں کے بعد سارے تکبیر سارے رسالہ سارے خلافہ بس کس کا سننا تھا کہ امی آئیشہ کی چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا وطاقاد ہے مشریعت چہرے کا رنگ اچھ گیا سوچ میں پڑ گئی کہ خدمات تو میرے باپ کی زیادہ تھی قربانیاں تو ابو بکر کی زیادہ تھی سفر کا ساتھی ابو بکر حضر کا ساتھی ابو بکر بجمن کا ساتھی ابو بکر جوہنی کا ساتھی ابو بکر نہ جوہنے عمر بازی کیوں لے گیا سوچ میں پڑ گئی سرکار نے فرمایا آئیشہ تو کیوں بریشانڈ ہو گئی ہے حضرت آئیشہ خموش ہے میرے نبی نے فرمایا آئیشہ یہی سوچ رہی ہونا کہ خدمات تو میرے باپ کی زیادہ ہے نہ جہنے بازی عمر کیوں لے گیا ارد کرتی ہتی یا رسول اللہ سرکار نے فرمایا آئیشہ تیرا سوال یہ تھا کہ کس کی نیتیاں آسمان کے داروں کے برابر ہیں میں نے بتا لیا عمر کی نیتیاں باقی رہتے ہیں تیرے باپ ابو مکر تو عمر کی ساری زندگی کی نیتیاں ایک طرف تیرے باپ نے غار میں تو تین راتیں مزاری تھی اُن تین راتوں میں سے ایک رات ایک طرف تارے تکبیر تارے رسالہ حضمت مصطفی اب وہ ایک رات تین راتوں میں حضور میں فرمایا ہے ایک رات ایک رات وہ اس رات کیا حضرت مبقر صدی قرآن کی دلاوت کرتے رہتے نفر پڑھتے رہتے صدقہ خیلال کرتے رہتے نہیں میرے آپ کا بھی چوبیدہ ہی کر رہتے ہیں حضور کا پہرہ دے رہے تھے اللہ اکبر سرکار کا پہرہ دینا حضور کے ساتھ محبت کا ادھار کرنا چوک ادھاری کرنا ثابت ہوا کہ جملہ فرائد غروب ہیں اصل وصول بندگی استاج بر کی ہے مغزِ قرآن روحِ ایمان جانے دی مغزِ قرآن روحِ ایمان جانے دی حس اوپِ رحمت العالمین سرکار کا پہرہ دے رہا ہے میرے نبی نے فرمایا عمر کی ساری نیکیوں سے ایک رات ایک طرف اس لیے تو عمیر عمر بھی کہا کرتے تھے کہ کاش آقا میری ساری زندگی کی نیکیاں حضرت عبو بطر میری ساری زندگی کی نیکیوں لے لیں نمازیں لے لیں روزیں لے لیں حد اور زکاة لے لیں لیکن تین راتیں جو آقا کی خدمت میں بلائی تھی حضور کا پہرہ دیا تھا ان تین راتوں میں سے ایک رات مجھے دے ایک رات مجھے دے 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 یہ سرکار کی محبت تھی سرکار کا عشق تھا اور یہ حضرت عمر کو بھی دیکھ رہے نا سرکار نے ایک طرف فرمایا لا جو میں نگاہ دوں حتیٰ اکونہ حبہ ہی رہی بھی بھالت ہی وبلد ہی ونناس خجمائی کہ تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک نومی نہیں ہو سکتا جب تک اپنی اولاد سے بڑھ کر اپنے ماں باپ سے بڑھ کر تمام لوگوں سے بڑھ کر میرے ساتھ رہبت نہیں کریں ماں باپ کو قرمان کرنا ہوگا اولاد کو قرمان کرنا ہوگا پوری انسانیت کو قرمان کرنا ہوگا امیر عمر نے ارد کیا یا رسول اللہ مجھے سب سے زیادہ آپ کے ساتھ محبت ہے یعنی پہلی محبت مجھے اپنی جون کے ساتھ ہے دوسری محبت آپ کے ساتھ ہے میرے نبی نے فرمایا عمر تم نے یہ کیا کہہ دیا لا یوم الوحد اکم حتیٰ تُو نا احبہ یئی ہمِ نفسِ تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک نومی ہو ہی نہیں سکتا جب تک اپنی جون سے بھی زیادہ میرے ساتھ محبت نہ کریں حضرت عمر نے وہی بیٹھے ارد کیا آقا مجھے اس مسئلے کا پہلے پہلے پتہ نہ تھا ربِ ذُرْدِلَارِ کی عزت کی مصر اب مجھے آگ میری جون سے بھی زیادہ بھی تارے تکبیر تارے رضانہ تارے خلافہ اس لئے تو میرے نبی نے فرمایا کہ یہ عمر وَلَّذِي نَفْسِي بِجَدِهِ مَا لَقِعَكَ الشَّيْطَانُ سَادِقًا فَتَّرْ قَبْتُوا إِلَّا صَلَقَ فَتَّرْ غَيْرَ فَتَّرْ قَسَمْ اُسْذَادْ کی جس کے قبضے میں میری جون ہے میرا عمر جس راستے سے گزر رہا ہوتا ہے شیطان عمر کو دیکھ کے راستہ بزر لیتا ہے اور آج کی عمر میں نَفْسُكِ شَيْطَانُ جَلْ جَاتا ہے وہ عمر جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا تھا اِنَّ اللَّهَ جَعَنَ الْحَبَّةَ عَلَا لِسْوَخْرِ عُمَرَ وَقَلْبِهِ کہ عمر کی زبران پر بھی حق ہوتا ہے عمر کے دل پر بھی حق ہوتا ہے وہ عمر جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا تھا لَوْقَعْنَ تَعْقِي نَبِيٌ لَقَحْنَ عمر اگر میرے باپ کوئی نبی ہوتا عمر ساتھ میں ربوت کا دار سجا گیا تھا وہ عمر اور یہی عمر ایک دن اگوادی سے گزرے نہ کہ نارے کے کھڑے ہوکے رونے شکتا ہے ظاہر و قطار رونے لگے ساتھی نبی چاہتا ہے بات کیا ہے مجھا کیا ہے رو کیوں رہے ہو کہنے لگے مجھے وہ سبتنہ شاہد آ رہا ہے وہ حق یاد آ رہا ہے میرے باپ کے بیس اوٹ تھے چرانے کے لیے عمر اسی بازی میں آیا کرتا تھا اسی بازی میں اوٹ چرانے آیا کرتا تھا اوٹ باپ جانتے تھا میں نے پکڑ نہیں سکتا تھا شام کو جب لوڑ کے کھا جاتا باپ ناراض ہوتا کہتا باپ باپ کہتا عمر تو اتنا کمزور ہے کہ بیس اوٹ بھی قانون نہیں کر سکتا لیکن جب سے حضور کی غلامی کا تو گلے میں ڈالا ہے جب سے ان کے کمکوں میں سکت کھا ہے عمر کا حال یہ ہے کہ عمر مدینہ کے باہر ریت پہ لیتا ہوا ہوتا ہے عمر کا نام سوکے کیسے ہو اس نام میں تخت میں کام رہے ہوتے ہیں وہ عمر اور پھر جس نے میرے میں بھی نے جو نظام دیا تھا نا حضرت عمر نے وہ یاد رانہ نظام قائم کیا سبحان اللہ اور کیسے قائم کیا ایک بات کیا ہم سکتا ہوں حضرت عمر کے بیٹے ہیں اب وہ شاہد ہیں انہوں نے شراب کی مثل میں یہ تھے اب وہاں پہ جو خرید ہوتا کہ وہ نرد خابر سکتا اس کے لئے مسئلہ پہتا ہویا کہ اب ان پہ حد جاری کی جائے یا ان کو چھوڑ دیا تھا گواندار نے طریقہ یہ نکانا کہ ان کو بند کمرے میں شراب کی حد لوگ شرابی کو کوڑے مارے جاتے ہیں درے مارے جاتے ہیں آہستہ آہستہ ان کو درے مار دیئے تاکہ حد کوئی ہو جائے حضرت عمر تک بھی یہ خبر پہنچ گئی کہ آپ کا بیٹا اس جور پہ پکڑا گیا ہے اور اس پر حد جاری کی گئی یہ لیکن مند کمرے میں جاری کی گئی ہے لوگوں نے بھی آہستہ استعمالے گئے ہیں آپ نے فورا گورنر کو خط دکھا کہ میرے بیٹے کو لے کر مدینہ پہنچو حضرت عمر کا بیٹا بھی گورنر بھی دونوں مدینے پہنچ گئے ہیں آپ نے اعلام کر دو کہ کد امیر المومنین کے بیٹے پر سریعام حد جاری کی جائے گا کوئی دکھاؤ گا ایسا ہو فران جس نے آدھرہم و نظام قائم کیا ہو کد امیر عمر کے بیٹے کو سریعام کوڑے مارے جائیں گے اعلام کر دیا گیا پورا قدینہ عمر آیا لوگ سوچ میں پڑ گئے کہ آخری وقت پر اس فیصلے کو دلدوج تبدیل کیا جائے گا جب پورا قدینہ عمر آیا جنلال کوڑا لے کے آیا آپ نے فرمایا جنلال کوڑا مجھے دے ہو سکتا ہے تو یہ نم آ جائے کمیون کو ملین کا دیتا ہے اس لیے بیٹے پر حد میں خط جاری کروں گا حضرت عمر نے درے مارکے شروع کیے اسی حد کے طور پر بیٹے کا انتقال ہو گیا بیٹا خوک ہو گیا جب حد جاری کر چکے کوئی درے کو پھینک دیا بیٹے کو سیدھے سے لگایا اور کہا بیٹے اب تو قبر میں پہنچے گا قبر میں جائے گا پتے ہٹیں گے ہدا باب ہٹیں گے جب میرے آنکھا فرم نوازی پر ہوئے گے حضور تشریف کا ہے تو اپنے باب کور کا سلام عرض کرنا پڑان کرنا یا رسول اللہ میں باب کو دنیا میں اس حال پر چھوڑ کے آیا ہوں کہ تیری شریعت کی حدیں نافذ کرنا تارے تکبیر تارے رسالہ تارے خلافہ اور یہی ابھی عمر ایک دن خطبہ دینے کے لیے اٹھے نا ایک بندہ کھڑا ہو گیا اس نے کہا نا آپ کی بات سنیں گے نا آپ کی بات مانیں گے اب درہا یہ کوئی بندہ کسی وزید کو کہہ کر دکھائے نا محل میں فارم سپورٹی مارے پہنچ جائیں اس کو اٹھا کرنے جائیں لیکن وہ عمر کہ جس کا نام سن کر کیسے ہو کیسے راقہ ہو رہے ہیں عام بندہ کھڑا ہو گیا اس نے کہا نا تیری بات سنیں گے نا تیری بات مانیں گے حضرت عمر کی چہرے پر نہ جلال آیا اللہ کی بڑے جلالی تھی نہ جلال آیا نہ غصہ آیا آپ نے فرمایا کیوں اس نے کہا کہ جناب آپ جو کرتہ پہنے ہوئے ہیں نا یہ آیا تھا مالِ غنیمت میں آئی تھی چادرے اور آپ کا قد لمبہ ہے ہر بندے کو ایک ایک چادر ملی تھی اس کے ایک چادر سے آپ کا کرتہ نہیں بن سکتا آپ نے جنہوں کرتہ پہنے ہوئے یقیناً آپ نے دو چادرے لی ہیں اور آپ نے مسلمانوں کے مالِ غنیمت مال میں خیالت کی ہے بیکن مال سے ایک چادر اپنے لیے ضائع دے لی ہے نہ آپ کی بات سنی جاتی ہے نہ آپ کی بات مانی جاتی ہے جب تک بزاہت رکیتہ ہے اللہ اتنی بھری بات اتنی بہتی ہے حضرت عمر میں اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کی طرح اشارہ دیا کہ اُٹھو اور اس کو جواب دو حضرت عبداللہ اپنی عمر اُٹھے اور کہا دوہار آئے اطلاعات اپنی جگہ بجا سہی لیکن میرے بار اتنے ایک چادر ملی تھی ایک چادر مجھے دی تھی میں نے اپنی چادر اپنے امبا جنہوں کو بیش کر دی تھی اس طرح میری اور ان کی چادر سے پرتا بنایا گیا ہے جب وہ یہ بردار کر چکے حضرت عمر نے اس خوندے سے کہا کہ اب تسلیح ہو گئی اس نے کہا حضرت تسلیح ہو گئی اب آپ انشاء کر لوئے بیان کریں ہم آپ کی بات سنیں گے تو یہ ہے آدلانہ نظام یہ حضور کی محبت کا اثر تھا سرکار کی تربیت کا اثر تھا حضور جو نظام دے کر رہے تھے اس کا اثر تھا کہ صحابہ سب سے بڑھ کر محبت کر دیتے تو آپ کا سکتے ہیں حضور سے کرتے تھے محبت اور جس حضرت عثمانِ غنی کو لے نہیں دیئے ان کی محبتوں کا انداز کیا ہے جب حدیبیہ کی صلح ہو رہی تھی نا معایدہ کرنے کے لیے حضرت سرکار نے سبھیل بنا کر قاسد بنا کر حضرت عثمان کو دے جائے پر باہدار ان کے ساتھ باق چیز کرو حضرت عثمان گئے کشلقینِ مکہ نے کہا عثمان بڑی گھدت کے بعد آیا جی بھڑ کے قابہ کا دباب کرلو قابہ کا دباب کرو حذیم میں دمن پڑھو حجر عثمان کے محصے لو حضرت عثمان نے جواب دیا آپ نے فرمایا میرا محبوب وہن میں جتا ہوں اور میں قابہ کا دباب کھرو میرا محبوب نہ سکے اور میں حجر عثمان کے خوصل ہوں آپ نے فرمایا نہیں جب تک محبوب نہیں آئے ہوئے اُس بہر کعابے کا دباب نہیں کرے گا کیونکہ کعبہ تو ہے ان کی تجلی کا ایک ذر کعبہ تو ہے ان کی تجلی کا ایک ذر روشن ہی کے دم سے بجلی حجر کی ہے اور ہوتے کہا خلیلوں میں نہ کعبوں میں نہ ہوتے کہا خلیلوں میں نہ کعبوں میں نہ نولاک والے صاحبی سم تیرے درکی ہے اور تیری احمد تھی کہ بیت اللہ بجلے کو جبا تیری احمد تھی کہ بیت اللہ بجلے کو جبا تیری حیمد تھی کہ حرکت تھنا کر گر گیا آپ نے کہا بغیر یار کے زاہر تباہ کیسا ہے بغیر یار کے زاہر تباہ کیسا ہے تباہ بھی ہے وہ کیا جس میں خیال یار سارے تکبیر سارے رسالہ حضرت مصطفی صحابہ کی محبتوں کے اپنے انداز سے حضور کے اقصابی ہیں حضرت عبداللہ بن زید جب آقا کا مثال ہوا نا انہوں نے دعا مانگی دعا کیا مانگی کہ اللہم ادھب وسلی حتی اللہ عرابال حبیبی محمد العادہ کہ اے اللہ جن مانکھوں سے میں نے من دعا کو اکڑا دیکھا ہے آپ کسی اور کو نہیں دیکھنا چاہتا آپ کسی اور کو نہیں دیکھنا چاہتا مولا اب مجھے آنکھوں کی پینائی کی ضرورت دی رہی باستی آنکھیں چی متوہا کا مکڑا دیکھنے کے لیے محبوب پردہ فرما گئے مولا میری آنکھوں کی پینائی سلب کر لی جائے کہ جن آنکھوں نے متوہا کا مکڑا دیکھا ہے کسی اور کو نہ دیکھے تو پھر میں کیوں نہ کہوں جی جاہتا ہے کوہبے میں بیٹوں میں انہیں آنکھیں جی جاہتا ہے کوہبے میں بیٹوں میں انہیں آنکھیں درشد کا تو درشد ہو نظرانے کا نظرانہ اور میں ہو شباس اپنے اس بات پر کھو بیٹوں میں ہو شباس اپنے اس بات پر کھو بیٹوں میں ہمس کے جو کہا تم نے آیا میرا دیوانا یہ بھی محمد عشق تھا جو محبوب کی محبت پر اپنی آنکھوں کو قرمان کرنا ہے سرکار حضرت حضور میرے اپنے ساتھ گئے سرکار حضرت حسان ہر وقت روتے رہتے تھے اور پھر کسیدہ کیا لکھا کہ حسان تیری آنکھوں کیا ہو گیا ہے جب سے سرکار نے اپنے دفع پایا ہے تیری آنکھوں سے آسو لگے ہی نہیں لگتا ہے تیری آنکھوں میں کسی نے اشکار دوال آئی ہے کہتے ہیں مجھ ہی یقیقت تربتہ بھی رہتا نہیں یا رسول اللہ اگر آپ کی جدائی کا دن دیکھنا تھا تو کاش آپ سے پہلے حسان جو ہے جب میں تم وقی میں نفت ہو چکا ہوتا تاکہ آپ کی جدائی کا دن نہ دیکھتا یا رسول اللہ کیا ہمیں اب آپ کے مار مدینے میں زندہ رہو گا کاش میری ماں نے مجھے ایدنا ہی نہ ہوتا کاش میں پیدا ہی نہ ہوتا اگر کہتے ہیں ماللہ اس موقع وقی تو بہا لیکن اللہ وقیت عالم نبی محمدی کہ اللہ کی قسم کسی کا دیکھنا فات ہوگا تو وہ روہے گا اس کو روتا دیکھ کر میں اپنے محبوب کی آنکھ میں آنسو بہا ہوں گا کسی کا بھائی بھوت ہوگا بھائی کے فراد میں ہوئے گا لیکن کسی کو روتا دیکھ کر مجھے اپنا محبوب یاد آئے گا میں اپنے محبوب کی جدائی میں آنسو بہا ہوں گا تو یہ حضور کو عشق تھا حضور کی محبت تھی سرکار کے حرام حضرت بلان جب آخری وقت آیا بلان بڑا خوش ہے یعنی حضور یاد کے بعد ایک آخری وقت انسان ہوتے ہیں نا جی کہ ماما عرشدال چھوڑ رہے ہوتے ہیں زمین چھوڑ رہے ہوتے ہیں ماما اسباب چھوڑ رہے ہوتے ہیں یہ اور لوگ ہوتے ہیں جو قومت کے ساتھ مورت کو گھرے لگا تھے یہ قبیر و مجاہدین خادم علمی جیسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کمیشن یہ ہوتا ہے کہ محبور کی مستاخی ہو اور ہم کچھ نہ کر سکے تو پھر ہمیں زندہ رہنے کا حق نہیں ہمیں زندہ رہنے ایک حق نہیں پہنچتا حضرت بلانہ مالک سے پوچھا گیا کہ حضور اگر حضور کی مستاخی ہو اور بندہ امت مجدہ نہ لے سکے تو فرمایا پھر امت کو مر جانا چاہئے پھر امت کو مر جانا چاہئے امت کو زندہ رہنے کا حق نہیں پہنچتا تو حضرت اگر میں عرض یہ کر رہا تھا بلان کا آخری مفت ہے بڑے خوش ہے بی بی نے کہا بلان جا رہے ہو دنیا سے گھر بار چھوڑنے ہو مال اس بار چھوڑنے ہو ایسے غرب میں تو لوگ روتے ہیں اور تمہاری خوشی کی انتہا نہیں ہے بلان کہتے ہیں میری تو عید ہونی ہے مدد اوئی ودہا کا مکڑا نہیں دیکھا بس کمر میں پہچوں کا آقا ردیدار ہوگا مجھے جنلی اس بات کی ہے کہ کب میں قبر میں جاؤں پردے ہٹے ودہا کا مکڑا دیکھوں میں نے تو ہر آن میں ودہا کا مکڑا دیکھا ہے اور ودہا کا مکڑا دہا ہوگا سرکار جب مکہ فتح ہوگا حضور مکہ تشریر لے گئے فاتحانہ اندال میں داخل میں حضرت بلان حضور کے ساتھ تھے جب محبت ایک مدشت دیکھنا حضرت بلان نبیر احسان صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے حضور نے فرمایا بلان چڑھ پڑ کعبے کی چھت پڑ اور عظام کہے سرکار تواف کر رہے تھے حضور پڑکی مرسلات ہو کے تواف کر رہے تھے سرکار میں تواف نہیں ہوگا حضور نے تواف جانی کرتا فرمایا بلان چڑھ پڑ کعبے کی چھت میں عظام کہے اب جب عظام قوسد کہتا ہے مو کس طرح کرتا ہے بولیے اب ایک طرح مو کرتا ہے اب ایک طرح مو کرتا ہے اب بلان کعبے کی چھت پہ چڑ گیا بلان یہ نہیں پوچھا آقا روح کس طرح کرتا ہے مو کس طرح کرتا ہے میرے آقا سواری پر سوار ہیں حضور طباب کر رہے ہیں بلان نے سرکار کی طرح مو کر کے اللہ اکبر اللہ اکبر کی صدا مرد کی حضور کی سواری پھرتی گئی بلان بھی اسی پرہ پھرتا ہے سرکار طباب کر رہے ہیں بلان کعبے کی چھت میں عظام کہتا ہے جدر حضور جاتے ہیں بلان کی عظام بھی کہتا جا رہا ہے اور پھرکا بھی جا رہا ہے مدور کے روح کو دیکھنا ہوا جا رہا ہے تو یہ آقا کی محبت ہے تو بلان نے کہا مجھے دو جلدی ہے کب قبر میں بہت چکا آقا کا نیدار ہوگا مرکن کی پہلی شد ہے دولا کے نید کی شد مرکن کی پہلی شد ہے دولا کے نید کی شد اس شب پہ ہی نہ سنگے اس کا جواب ہو کیسا اور حضور 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 کے اکری محدثین فرمایا کرتے ہیں کہ جب اس حدیث پر پہنچتے ہیں اور حضور 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 کی محدثین یہ حدیث پڑھتے تھے کہ سرطان کا قبر میں دیدار ہوگا ہے ساروں کتار روتے تھے اور کہتے تھے کہ دی چاہتا ہے دیتے جاگتے قبر میں چلے نرے آمنا کنات کا دیدار ہوگا حضور کا دیدار تو ہوتا ہے ایسے عاشق بھی گذرے ہیں اعلیٰ اعلیٰ آپ نے مثال سے پہلے وسیعت کی ہے کہ میری قبر اتنی گہری بنانا اتنی گہری بنانا کہ قبر میں کھڑا ہو سا ہے